موسیقی اسلام علیکم ویورز عموما یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا میں ڈاکٹری اور انجینئرنگ ایک ایسا پیشہ ہے جس میں لوگ سب سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں کیونکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ان دونوں پیشوں کی سیلری سب سے زیادہ ہوتی ہے اس طرح سے ان دونوں پیشوں کے تعلیمی اخراجات بھی عام تعلیمی اخراجات کی نسبت سب سے زیادہ ہوتے ہیں مگر آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیار کروائیں گے جہاں ایک انجینئر اور ڈاکٹر سے زیادہ کمائی ایک ٹیکسی ڈرائیور اور ہجام کی ہے یہ ایک ایسا ہنوکہ ملک ہے جہاں ہجام کا کام انجینئرز سنبھالتے ہیں جبکہ ڈاکٹرز سرکوں پر پبلک ٹیکسیاں چلاتے ہیں جی ہاں یہ کوئی مطاق نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کیونکہ اس قرائلز پر واقعی ایک ایسا ملک موجود ہے جہاں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں اس حیرت انگیز ملک کا نام کیوبا ہے یہ دنیا کا سترواں سب سے بڑا جزیرہ نمہ ملک ہے اس ملک کی آبادی تقریباً ایک کروڑ تیرہ لاکھ کے آس پاس ہے حیرت انگیز طور پر کیوبا کا لیٹریسی ریٹ 99.8% ہے یہاں حفظانے صحت اور تعلیم کی بہترین سہولیات آویلبل ہیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کیوبا میں رہ کر بھوک محسوس کرتے ہیں تو گلیوں میں سوائے سینڈوچ کے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جسے آپ پرچیز کر سکیں یہ کنٹری سیاہت کے شوقین افراد کی جنت ہے یہاں پوری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں یہاں ہر سال تقریباً 1.3 ملین سیاہ بھومنے پھیدنے آتے ہیں باوجود اس کے کیوبا میں شہریوں کی آس سیلوری ناقابل یقین طور پر 25 ڈالر یا پھید 4,000 روپوں کے آس پاس ہے جبکہ حیرت انگیس طور پر یہاں ایک سرٹیفائی ڈاکٹر کو 40 ڈالر یعنی 6,000 روپے تنخواہ دی جاتی ہے مارڈرن کیوبا میں ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور بڑے سے بڑے پیشہ وار ڈاکٹرز اور دیگر پروفیشنلز کی نسبت زیادہ کما لیتے ہیں ایک ٹیکسی ڈرائیور روزانہ کے 60 ڈالرز کماتا ہے ایسی دلچسپ صورتحال یہاں اس لیے ہے کیونکہ فریڈل کیسٹر اور اس کے انقلاب پسندوں کے 1959 میں برسر اقتدار آنے کے بعد اس کی حکومت نے تمام پرائیورٹ بزنس اور زمین کو سرکاری تحویل میں لے لیا یہاں موجود ہر ریسٹورنٹ، فیکٹری، ہسپتال اور گھر گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لے لیے ہیں اس لیے اگر آپ کو کیوبا سے اخبارات، موبائل فونز یا پھر آئس پریم خریبنی ہے تو آپ کو یہ سب انڈرگراؤنڈ بنی ہوئی غیر قانونی مالکی سے خریبنا پڑے گا اس ملک میں کوئی بھی شخص پرائیورٹ یا نیجی کاروبار نہیں کر سکتا یہاں اگر لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ لو ہے تو وہیں دوسری جانب یہاں 6 سے 18 سال تک کے بچوں کو تعلیم دلوانا لازم قرار دیا گیا ہے یہاں کالی فائیڈ ڈاکٹر کی تعداد ویسے تو 70 ہزار ہے مگر یہاں زیادہ تر ڈاکٹرز بجائے ہسپتالوں کے ریڈ سٹورنٹس میں کھانا بتاتے ہیں انجینئرز، ہجام بنے اور اکاؤنٹنٹس، ٹورسٹ گائیڈ بنے نظر آتے ہیں یہاں سیلوریز اتنی کام ہیں کہ ڈاکٹرز ٹیکسیاں چلانے پر مجبور ہیں کیونکہ تنخواہوں پر حکومت کا مکمل کنٹرول ہے کیوبا بلا شبہ ایک منفرد ملک ہے جہاں کہ زیادہ تر لوگ قدامت پسند ہیں اور اب بھی 50-60 سال پرانی گاڑیاں چلانا پسند کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ لوجک ہے 2011 کے بعد سے ہی اس ملک میں کاروں کی امپورٹ ایکسپورٹ پر مکمل پابندی ہے اسی وجہ سے یہاں زیادہ تر لوگ پرانی گاڑیوں، بسیز یا پھر سائیکلز پر سفر کرنے کو پریفر کرتے ہیں یہ نورتھ کوریا کے بعد دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں کوکا کولا کی حرید و فروخت پر مکمل پابندی ہے صرف یہی نہیں 2008 سے پہلے اس ملک میں موبائل فون اور لیپ ٹاپ کی حرید و فروخت بھی مکمل ممنوع تھی یہاں ابھی لاکھوں لوگ انٹرنیٹ کی سہولیات سے بلکل ڈپرائیو ہیں کیونکہ انٹرنیٹ کی ایکسیس بھی محض سرکاری ملازمین کی حد تک ہی محدود ہے یہاں کی ایٹی پرسنٹ آبادی غریبی کی لائن میں زندگی گزار رہی ہے مگر پھر بھی یہاں کرائم لیول تقریباً زیرو ہے یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں ٹورسٹ بڑی تعداد میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو یہاں بلکل سیف محسوس کرتے ہیں یہ دنیا کا واحد ایسا ملک بھی ہے جسے دو سے زیادہ بار امریکہ خریدتے کی کوشش کر چکا ہے 12 مارچ 1857 کو اس ملک میں آخری بار سنو فال ہوئی تھی تو بیولز یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں شکریہ